ہی دوستو آج گل کے لائف سٹائل کے چلتے وجن کا بڑھنا ایک عام سمسیہ ہے لیکن یہ سمسیہ آپ کو تناؤ نیند کی کمی سلو میٹو بولیزم اور دل سے جڑو ہی بہت سی پروبلم دے سکتی ہیں چلیے جانتے ہیں کہ آپ ویٹ لوز کرنے کے لئے کیا کر سکتی ہیں دن کے شروعات آپ اور دن کے آخر تک آپ یہ آٹھ ٹپس اگر اپنی لائف میں فولو کریں گے تو آپ کا جو ویٹ ہے وہ بہت ہی تیزی سے کم ہوگا ساتھ ساتھ آپ کی ہیلتھ بھی امپروو ہو جائے گی تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چیل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو دوستو جو نمبر ون ٹیپ یہاں پر آتی ہے وہ ہے صوبہ کی دھوپ لینا صوبہ کی دھوپ لینے سے آپ کو ویٹمین ڈی ملتا ہے جس سے آپ کا پاچن تندر ٹھیک رہتا ہے اور شریر میں اترکت واسا جو کی ایکسٹر فیٹ جمع ہو جاتا ہے وہ جمع ہو نہیں ہوتا ہے اسی لئے صوبہ چھے بجے اٹھے اور دھوپ کا آنند لے اس سے آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی اور آپ کا ویٹ بھی لوز ہوگا نمبر دو ہائی پروٹین ڈائٹ وزن گھٹانے کے لئے آپ اپنے آہار میں اپنی ڈائٹ میں ہائی پروٹین کھادے پدارتوں کو شامل کریں اس سے آپ کی بوڈی میں ایکسٹر فیٹ جمع نہیں ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کی بوڈی سٹرونگ بنتی ہے کیونکہ پروٹین ہماری بوڈی کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور ساتھی ساتھی ہمارے فیٹ کو بھی کم کرتا ہے اب بات کر لیتے ہیں نمبر تین سیڈیو کا استعمال کریں دوستو آپ اپنی لائف سٹائل میں سیڈیو کا استعمال تو کرتے ہی ہوں گے لیکن آج کل کے ٹائم میں زیادہ تر ایلیویٹرز اور اس کے ساتھ میں جو لیفٹ ہوتی ہے اس کا استعمال زیادہ بڑھ گیا ہے آپ وزن گھٹانے کے لئے لیفٹ کی جنگیں سیڈیو کا استعمال کریں اور اپنی گاڑی میں جانے کے بدلے پبلک ٹرانسپورٹ یا پیدل جانے کا زیادہ چناؤ کریں اس سے آپ کی کیلڈی بھی برن ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی بوڈی ایکٹیو بھی بنے گی بات کر لیتے ہیں نمبر چار کی گھر کا کام کریں آپ اپنے گھر کا کام کریں جھاڑو پوچھا کپڑے دھونا کپڑے کی سیٹنگ کرنا کمرے کی سیٹنگ کرنا ایسے جو آپ کے گھر کے کام ہوتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کے پورے شریر کی کسرت ہوتی ہے ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور شریر سے ایکسٹر فیٹ برن ہوتا ہے تو جم جانے کے باہر پسینہ بہانے ٹائم ویسٹ کرنے پیسہ خرچ کرنے سے اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو زیادہ بہتے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے ٹپ نمبر فائیو پریافت پانی پیئیں آپ دن میں آرچے نو گلاس پانی پیئیں اس سے آپ کے پورے بوڈی ٹیٹوکسی فائی ہوتی ہے اور شریر میں فیٹ جمتا نہیں ہے آپ دن بھر ایکٹیو رہتے ہیں ساتھ ہی اس سے آپ کا میٹابولزم تیز ہوتا ہے جسے کی آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے اور آپ کا فیٹ بھی بہت اچھے سے برن ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں ٹپ نمبر سکس کی تو دوستو ٹپ نمبر سکس ہے میٹھے سے دوری بنائیں بیسکوٹ، کیک، ملک شیک یا جو پیکٹ جوس ہوتے ہیں پیکٹ میں جو آتے ہیں وہ ان میں کیلوری کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے آپ کا وزن تو تیزی سے بڑھتا ہی ہے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریاں بھی آپ کے شریر میں جنم لے سکتی ہیں تو دوستو اپنی اس ہیبٹ کو آپ چینج کریں اس کی جنگہ پر آپ کچھ ہل دکھائیں کچھ آپ کے لئے جو پوسٹ ٹک ہو وہ چیزیں دکھائیں ٹپ نمبر سیون زیادہ دیر تک ایک جنگہ نہ بیٹھیں ایک جنگہ بیٹھنے کی وجہ سے آپ کا میٹابولیزن سلو ہو جاتا ہے جس سے آپ کا وزن بڑھنے لگتا ہے اور بلڈ فلو دھیما ہونے لگتا ہے اس لئے آپ لمبے سمیہ تک ایک ہی جنگہ میں نہ بیٹھیں اپنی جو بوڈی ہے اس کو آپ ایکٹیو رکھیں اور فورتی سے آپ ادھر ادھر گھومتے رہے تھوڑا ایسے سے کیا ہوگا کہ آپ کی بوڈی ایکٹیو رہے گی اور فیٹ برن ہونے میں کافی ہیلپ فل رہے گا ٹپ نمبر ایٹ جو کی ہے لاسٹ تو آپ کو یہاں پر جو کی سب کو پسند ہے وہ ہے ڈانس تو آپ وزن گھٹانے کے لئے ڈانس کر سکتے ہیں اس سے آپ کا میٹابولیزم اور ایمیونیٹی پڑتی ہے ساتھ ہی اس سے آپ کو پسینہ آتا ہے اور آپ کی کیلری برن ہوتی ہے اور اس سے آپ کی بوڈی ایکٹیو ہوتی ہے اور ڈانس کرنے سے آپ کے جو سارے پارٹ ہوتے ہیں بوڈی کے سب میں مومنٹ ہوتی ہے تو اس سے آپ کے پوری بوڈی کا فیٹ برن ہوتا ہے سو گائز یہ تھے آپ کے لئے ایٹ ٹپس جو کی آپ اپنے پورے دن میں ان کو فولو کر سکتے ہیں اب آپ کو میں کچھ چھوٹے ٹپس اور دوں گی جو کی آپ کے بونس ٹپس ہیں تو یہاں پر نمبر ایک آتا ہے اپنی پوری نیند لے ٹھیک ہے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی اپنی پوری نیند لے صحیح وقت پر سویں اور صحیح وقت پر جاگیں نمبر دو آتا ہے تناؤ سے دوری رہیں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سٹریس سے دور رکھیں تناؤ سے دور رکھیں ٹھیک ہے اور پھر آتا ہے نمبر تھری فل اور سبزیوں کو لے اپنی لائف میں فل اور سبزیوں سے اچھا ہے آپ فل کھائیں ٹھیک ہے ہری سبزیاں بہت اچھے سکھائیں یہ آپ کے جو ہے میٹابولیزم کو صحیح رکھتی ہے اور اس سے آپ کا فیٹ بھی برن ہوتا ہے نمبر چار ایکسرسائز اور یوگا کریں ایکسرسائز اور یوگا کرنے سے آپ کی بوڈی میں سفورتی آتی ہے ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو جب ہم اپنی بوڈی کو ایکٹیو رکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں جس میں سب سے پہلے فیٹ ہم سے دور ہوتا ہے تو ٹھیک ہے یہ ہو گئے آپ کے کچھ بونس ٹیپس وزن گھٹانے کے لئے آپ بتائی گئی باتوں کا دھیان رکھیں اور ان ٹیپس کو فولو کریں اپنی صحیح سے جڑی ہوئی بہت سی جانکارے کے لئے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کر دیجئے گا تب تک کے لئے take care and bye bye